ہلو بیوٹیفل پیپل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اس ٹائم جو لوگ گھر پہ ہیں وہ لوگ اپنی چھٹیوں کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر پہ بور بھی ہو رہے ہوں گے ویلکم بیک تو مائی چینل اگن آپ میں سے جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میری ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے آج کا دے تو میں نے آپ سب لوگوں سے ضرور ہی شیئر کرنا تھا کیونکہ آج ہے ویکسینیشن ڈے آج ہم نے ویکسین لگانے کے لیے جانا تھا جس کے لیے میں بہت زیادہ سکیٹ تھی بہت ڈری ہوئی تھی میں سب لوگوں نے تقریبا یہاں پر لگوا لیے مطلب جتنے بھی جاننے والے ہیں میں تقریبا سب سے ان کا ایکسپیرینس پوچھتی رہتی تھی کہ ویکسین لگانے کے بعد وہ کیسا فیل کر رہے ہیں یا کچھ پہنچا تھا پرابلم تو نہیں ہوتا تو آج میں خود ہی یہ ایکسپیرینس کرنے والی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ویکسین لگانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا سوہیل کو ویکسین پہلے لگ چکی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو 15 منٹ کے لیے یہاں بٹھایا تھا اور اب وہ چلے گئے ہیں گاڑی میں بچوں کے پاس اور اب ہے میری باری تو اب میں اکیلے اندر آئی ہوں اپنی ویکسین لگانے کے لیے اور جی آخر کار ہم نے بھی لگوا ہی لیے لگواتے ہوئے تو کچھ ایسا فیل نہیں ہوا اور ابھی بس ہلکا ہلکا سا پین فیل ہو رہا ہے وہ ویکسین لگانے کے بعد جب میں 15 منٹ کے لیے باہر آ کر بیٹھی تو نرس بار بار آ کر میں سے پوچھ رہی تھی کہ یوں اوکے تو الحمدللہ میں بالکل صحیح تھی اور ایسا کچھ بھی نہیں ویکسین لگانے کے بعد وہ آپ کو 15 منٹ کے لیے وہاں پر بٹھاتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی ساری ایفیکٹ ہو تو وہ فوراں پتا چل جائے تو اس لیے آپ کو 15-20 منٹ کے لیے وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے اب جو نیکسٹ ڈوز ہے وہ فیو ویکس کے بعد لگے گی اور پھر دیکھیں گے اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے خیر ابھی آج سارا دن سے ہی بارش ہو رہی ہے یہاں پر تقریباً اس پورا منت ہی اب تو بارش رہی ہے اور دو دھائی گھنٹے تو آلڑی گزر چکے تھے اور افتاری کا ٹائم آپ بلکل قریب آنے والا تھا تو ہم نے سوچا کہ کہیں باہر سے افتاری کر لی جائے کیونکہ یہ ویدر بھی بہت اچھا سا تھا اور سہیل کے بعد میں پین بھی کافی سٹارٹ ہو گیا تھا اور مجھے بھی پین تھا بٹھ شروع میں کافی ہلکا ہلکا تھا اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم نے سوچا کہ ابھی یہی پاس ہیں تو یہی سے ہی کچھ افتاری کر کے تو ہی گھر جایا جائے تک کہ گھر جا کے تھوڑا سا ریلیکس کریں اور کچھ کام بھی نہ کرنا پڑے پہلی تو ہم لوگوں نے اندر جا کر چیک کیا کہ اگر بہت زیادہ گیترنگ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں تو پھر ہم لوگ بس یہی سے ہی کھانا لے کر تو گھر چلے جائیں گے اور اگر بہت زیادہ رش نہیں ہے اور کچھ ٹیبلز ہیں یہاں پر ایویلیبل تو پھر ہم لوگ یہی پہلی روز افتار کر لیں گے خیر ہم لوگوں نے جب دیکھا تو بہت زیادہ گیترنگ نہیں تھی اور کافی ٹیبلز فری پڑے ہوئے تھے تو ہم جا کے بیٹھ گئے اندر تو بہت ہی اچھا سا رینجمنٹ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے بہت ہی اورگنائز تھا سب کچھ کافی اور بہت ہی ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا تھا ایون اب وہاں سے اگر فوڈ پلیٹ میں ڈالنے جاتی ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو ماسک لگانا لازمی تھا تو بہت ہی اچھا سیکیور سیسٹم تھا بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے سب کے لیے سپیشلی سٹرس رینڈ کی جو اٹریکشن ہے وہ یہ پکچرز ہیں جن پہ کافی یہ ٹرک آرٹ سا بنا ہوا ہے اور جگہ جگہ یہ پکچرز لگی ہوئی ہیں جن پہ یہ اردو محابرے بھی لکھی ہوئے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی کہیں پہ پچھتو بھی ہے تو یہ کھانے کا سسٹم بھی یہاں پر بہت اچھا تھا اور ان کا فوڈ ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے اور از افتاری کے لیے انہوں نے جتنی چیزیں بنائی ہوئی تھیں وہ بھی بہت ہی مزے کی تھی میں نے تھوڑا تھوڑا سب کچھ چیک کیا دوزہ تو بہت ہی اچھے سے افتار ہو چکا بہت ہی اچھا تھا سب کچھ الحمدللہ اور اب جاتے ہیں ہم دو گھر کی طرف کیونکہ بچے بھی کافی زیادہ ٹائرڈ ہو رہے تھے اور ہمیں بھی ویکسین لگی تھی تو تھوڑا بازوں میں بھی پین ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی سوالنگ بھی ہو رہی تھی اب فیل اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کی ویکسین لگوانے کے بعد کیا ہوا تو کچھ اس طرح کا بہت زیادہ جس طرح کا سن رکھا تو اس طرح نہیں ہوا لیکن اف کورس تھوڑا بہت بازوں میں پین تھا جو کہ دو دن تک رہا اور تھوڑا باڈی میں بھی پین تھا جس طرح سے فیور ہو رہا ہوتا ہے جو کہ نارمل ویکسینیشن جب آپ کچھ انجیکشن وغیرہ لگواتی ہو تو آپ کو ہوتا ہے تو اس طرح کا تھا دو دن رہا وہ اور تیسرے دن خود ہی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا بس یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کا کام بھی ہوتا ہے زیادہ اور پھر ساتھ میں تھوڑا گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے تو بازوں کو جب بار بار ہلاتے ہو تو وہ تھوڑی دکھ رہی ہوتی ہے اور خیر بازوں کو بار بار موف کرنا اچھا ہے ورنہ جو مسل ہیں ایک جگہ سٹک ہو جاتے ہیں تو بازوں کو موف کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بہت جو دہا سویلنگ نہ ہو اور مسل جو ہے وہ مومنٹ میں رہیں تو بس اتنا ہی ہے اور خیر اب چل کے پوچھتے ہیں سوہیل سے کہ ان کا سارا ایکسپیرینس کیسا رہا اسلام علیکم یہ کیا ہو رہا ہے جی میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی تھی کہ آپ نے جو ویکسینیشن کرائی ہے آپ اس کا کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے ہیں جی لگوں کے ساتھ کہ آپ کو کیسا فیل ہوا اس کے بعد اور ہاں ویکسینیشن کافی صحیح گئی تھی جو رہا درد نہیں ہوا کچھ بھی نہیں فیل ہوا پاسا کہ یہ کوویڈ مارکین کی کرونا کی ویکسی لگاو کہتی اوہ مائی کارڈ کہتی بہت لوگ آئے ہیں پر اس طرح کا ہیرو برے بندہ میں نے نہیں دیکھا کہتی کہاں لگا رہی ہے اگر فکر ہی نہ کریں یہاں پہ لگا باجی پہ پھر اس نے لگائی کہتی بینڈج لگاؤں شاہری بلاسٹ ہے یہ خون ہمیں کیا کہیں گے تو خون دیکھا رہا تھا کافی سارا ہم نے پروان کی پھر آگے لگوا آگے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا بس تھوڑا سو روئے تھے کس نے کہاں کس نے کہاں آپ کسی بچے کو ساتھ نہیں بھٹکنے دے رہے تھی کہ میری بازو پہ نہ گلتی سے چڑ جائیں پین میں کچھ نہیں تھا رو تو تم رہیتی تین دن تک روتی رہی ہو ماما ہاں بیٹا ماما کی پتا جی میں روئی تھی کیونکہ دو دن تک میرا بازو بھی کافی سویل رہا تھا اور بازو میں پین بھی تھا کافی شاہری سائی سے بتائیں آپ کو کیسا فیل ہوا تھا بازو میں پین تھا آپ کی بڑی پین تھا تمہیں نرسی نے بتایا توڑا سو رویا بھی تھا وہ رویا نہیں تھا ناجین ہاتھ نہیں سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ٹیکہ لگ رہا تھا تم اسے برداشت نہیں ہوا ان کا دکھ اسے دکھا لے گیا اچھا اس لئے پھر ان کو چھوپ کرانے کے لئے لیکن میں نے کہا پین 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 ہوا بہت زیادہ ڈر رہے تھے اور آپ کو پین بھی کافی ہوا اس کے بعد تھوڑا سا ہلکا سا فیور بھی فیل ہوا تھا بازو پہ بھی سویلنگ تھی تو آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں لوگوں کو لگوانی چاہیے نا لگوانی چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لئے ہوتا ہے تو پھر لگوانی نا کیونکہ جہاں ہے تو جہاں ہے پھر میں دوسرا لگے گا پھر میں اس وقت ان کی ویڈیو بناوں گی نا 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 جی ایک اور آپ میری بیٹیو میں کیوں نہیں آرے آج کل اور آپ کچھ کوکنگ وغیرہ بھی نہیں کر رہے خیریت سب کچھ مجھ پہ چھوڑا ہوئے نہیں یہ بات نہیں ہے اچھا کوکنگ کمہ کر دوں جی بہت سیکرٹ ہے آج دادا پردادا زمانے سے آرہی ہیں ہم شیئر نہیں کر سکتے کچھ ریسپیز ہیں آپ کی خاندانی ریسپیز ہیں ویڈ کی دیئے گا اور کامٹ میں بتائیے گا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اپنی ویڈیو میں ہم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے اور آپ سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ بھی شکریہ بائی بائی اللہ حافظ بائی بائی زہرہ یہ ہے جسے نیکس ٹیک کا کلپ اور اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں ایک عید فیسٹیول کے لئے عید فیسٹیول بھی کہتے ہیں یا پھر چاند رات میلا چاند رات تو رات کے ٹائم ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کافی ارلی جا رہے تھے کیونکہ ہمیں اگر بہت زیادہ گیترنگ اور رش والی جگہ پر نہیں جانا تھا تو میں نے سوچا کہ بہت جلدی جایا جائے کیونکہ مجھے لینے تھے بچوں کے کچھ کپڑے عید کے لئے تو میں نے سوچا کہ جلدی سے جاؤں گی اور جلدی سے جا کر لے کر تو واپس آ جاؤں گی رش سٹارٹ ہونے سے پہلے اور یہ جو آپ کو اتنی لمبی گاڑیوں کی لائن نظر آ رہی ہے یہ سب لوگ فیول ڈالوانے مطلب گیس ڈالوانے کے لئے جا رہے ہیں گیس ٹیشن پہ کیونکہ یہاں پر گیس کا کافی شورٹیج ہوا ہوا ہے کوئی بیٹ کر رہے ہیں اپنے باری کا اس سے پہلے کہ بلکل ہی شورٹیج ہو جائے گیس کی اور کچھ بھی نہ ملے تو ہر کسی کی خوشش ہے کہ ہم لوگ اپنے گاڑی کا جو ٹینک کر ہے وہ فل کرا لیں تو خیر اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ فیسٹیویل چل رہا تھا اب یہ فیسٹیویل سٹارٹ ہوئے کچھ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا اور لوگ ابھی تک اپنے اپنی چیزوں سیٹ اپ ہی کر رہے تھے تو میں شکر ہے کافی جلدی چلی گئی تھی اور سب کچھ تصلی سے میں نے دیکھا بھی اور میرا مہدی لگوانے کا تو بلکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا تو اچانک ہی مجھے سوہلنے کا کہ بیٹ جاؤ پہلے لگوانے کوئی بات نہیں تو بعد میں کپڑی دیکھ لیں گے تو ان کا یہ مشورہ اچھا تھا کافی کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ لوگ نہیں تھے اور وہ مہدی لگانے والی بھی آلموسٹ فری ہی تھی تو مہدی لگائے ہوئے بھی فیسے مجھے کافی ٹائم ہو گیا تھا چلو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا تھا کہ مہدی کا چاہ بھی پورا ہو گیا اور جس کام کے لئے گئی تھی وہ تو میرا ہوا ہی نہیں کپڑے مجھے ملے ہی نہیں چھوٹی کے اور ارحم کے لئے بھی لینے تھے تو اس کے لئے بھی کچھ بہت زیادہ اچھی چوئیسز نہیں تھی اور مجھے کچھ بہت اچھا ڈیسنٹ سا چاہیے تھا تو وہ بھی نہیں تھی اور زیادہ تر یہاں پر بڑھو کئی کپڑے تھے تو میں وہاں سے بہت ہی مایوس ہو کر آئے تو خیر مہدی لگ گئی تھی اور بس میں نے چھوٹی کی چونیاں مغیر علی وہاں سے اور وہاں سے نکال آئے میں نے سوچا کہ کہیں اور سے کروں گی اگر کچھ اچھے کپڑے مل جاتی ہیں تو خیر ایسا نہیں ہوا اور مجھے کپڑے لیے بغیر ہی یہاں سے واپس آنا پڑا ہاں میری بیٹی کے کپڑے ویسے ملے بھی نہیں تھے اور سوہیل بھی مجھے بار بار منع کر رہے تھے کہ اچھوکے رہنے دو نئی لو یہ والے جو پاکستانی کپڑے ہیں وہ کچھ اور ہی کچھ فراغ ٹائپ یا کچھ ویسٹرن ٹائپ کا کچھ پہن لے گی تو رہنے دو یہاں سے مطلب خیر میں نے کہا کہ یہ بار بار ایسا کیوں بول رہے ہیں تو میری لیے کچھ سپرائز تھا جو کہ مجھ سے چھپا رہے تھے اور بتانا نہیں چاہ رہے تھے تو جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے تو آگے ہمیں ایک پیکج ریسیب ہوا اس پیکج میں کیا تھا اور ہمارا عید کرے کیسا ہوا تھا یہ میں آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی کل ابھی میں کروں گی یہاں پر اپنے ولوگ کو آپ میں سے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں آپ سب کو میری تف سے بہت بہت چاند رات مبارک تک کیر بائی بائی اللہ حافظ